اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گویرا ہائیسونگ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم دعون کو لائک کرتے ہو بڑھ یہ اب ممکن نہیں کیونکہ ہان دعون کی آنکھوں میں صرف میرے لیے پیار دیکھتا ہے بڑھ تم نے اتنا بڑا چانس مس کر دیا تو اس لیے اب تمہیں میری گرل فرینڈ ہان دعون سے دور رہنا چاہیے کیونکہ میری نظروں میں اب ہان دعون سے زیادہ بیوٹی فول کوئی نہیں ہے وہ ہائیسونگ کو اپنی اور ہان دعون ہائیسونگ خموشی سے اس کی ساری بات سنتا ہے گویرا کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ کافی سیڈ ہوتا ہے کہ اس نے دعون کو اپنے ہاتھوں سے گویرا کے پاس کیوں بھیجا وہ خود سے ہان دعون سے بول سکتا تھا کہ وہ اس سے لیو کرتا ہے بھلے وہ اسے ریجر کر دیتی بٹ اسے یہ بات بتانی چاہیے تھی نیکس سین میں ڈانس کمپٹیشن کا منظر ہوتا ہے یہاں پر سب بچے خوشی خوشی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہان دعون سیڈ کھڑی ہوتی ہے تو ٹیچر آ کر اس سے بولتی ہے کہ اسی کیا ہوا ہے اور یہ کہ وہ ڈانس پر کنسٹریٹ کیوں نہیں کر رہی وہ ٹیچر سے سوری بول کر ڈانس سٹارٹ کر دیتی ہے گھر آ کر بھی وہ سیڈ ہوتی ہے کہ تبھی اسے کال آتی ہے گویرا اسے ملنے کا کہتا ہے پر ہان دعون بہانہ کرتی ہے کہ وہ تھکی ہوئی ہے یہ سین جہیں پر ختم ہو جاتا ہے نیکس ڈے گویرا اپنی ٹیم کے ساتھ والی بال کٹ میں ہوتا ہے تبھی اسی ایک پلیئر بہوتا ہے کہ وہ سو بین کو پرپ کرنا چاہتا ہے گویرا اسے مشورہ دیتا ہے کہ اسی لابرنگ پہنا دینی چاہیے وہ بولتا ہے کہ تمہیں اچانک یہ خیال کیسے آیا گویرا بولتا ہے سمپل اس دہر کے وہ بھی لابرنگ خرینا چاہتا ہے بات اسے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے کرنا ہے دور بیٹھا ہائی سنگ اس کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے تبھی وہ بھی اسی کی طرف گھر سے دیکھتا ہے لوشان بولتا ہے کہ تم کچھ زیادہ سپیڈ نہیں دکھا رہے گویرا بولتا ہے آئی لائک سپیڈ سب وہاں خوش ہوتے ہیں سوائے ہاسون کے جو مسلسل پریشان ہوتا ہے پھر وہ بھی سوچتا ہے کہ ہن داون کی رنگ کا سائز کیا ہوگا منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں گویرا اور داون ساتھ ہوتے ہیں تبھی گویرا ہن داون کو ڈیش بورڈ سے ایک باکس نکالنے کا بولتا ہے ہن داون وہ باکس باہر نکالتی ہے تو وہ اسے کھولنے کا بولتا ہے وہ اسے جب اوپن کرتی ہے تو اس میں دو رنگز ہوتی ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میں نے خریدی ہے بٹ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا فنگر سائز کیا ہے وہ اسے پہننے کو بولتا ہے ہن داون اسے اپنی فنگر میں پہن لیتی ہے تو وہ اس کی سائز کی ہوتی ہے وہ بولتی ہے یہ تو بالکل میرے سائز کی ہے گویرا بولتا ہے ایک اور بھی ہے وہ اپنا ہاتھ آگے کر کے بولتا ہے کہ یہ مجھے پہنا دو کیونکہ میں ڈریونگ کر رہا ہوں ہن داون اسے وہ رنگ پہنا دیتی ہے تو گویرا اسے پہن کر بہت خوش ہو جاتا ہے پھر وہ ہن داون سے بولتا ہے کہ ہن داون آج سے میری ہے گویرا تو بہت خ فیوز ہوتی ہے وہاں داون کو گھر چھوڑنے آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد ہاں داون اسے بائے کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے پر گویرہ اسی روک دیتا ہے پھر وہ اپنا فیس ہاں داون کے آگے کر کے بولتا ہے کہ وہ اسی کس کرنا چاہتا ہے پر ہاں داون پیچھے ہٹ جاتی ہے گویرہ بیچارہ اپنا سمولے کر رہا جاتا ہے پھر وہاں داون سے بولتا ہے کہ آخر اسی کیوں اتراز ہے کس کرنے میں کیونکہ میں اب تمہارا بائی فرینڈ ہوں اور تم ایک میچور ہو بٹ اوکی میں تمہارا ویٹ کروں گا جب تک تو مجھے ایکسپٹ نہیں کر لیتی ہاں داون کے وہاں سے چلے جانے کے بعد بھی گویرہ کی ایکٹنگ ختم نہیں ہوتی ابھی تک کس کی سچویشن میں پھنسا ہوتا ہے نیکس سین میں سو بین اور اس کا بائی فرینڈ گھر آ رہے ہوتے ہیں تب ہی گویرہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو دیکھ کر بولتا ہے کہ تم لوگ سچ میں ڈیٹ کر رہے ہو جس پر سو بین چڑھ جاتی ہے تو وہ بول دیتا ہے کہ وہ بھی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور یہ کہ وہ اسے ڈیٹ کر رہا ہے سو بین اس کی بات پر بلیو نہیں کرتی پھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تینوں ایک بار میں بیٹھے ہوتے ہیں گویرہ انہی اپنی لورنگ دکھاتا ہے تب ہی سو بین بھی حیران ہوتی ہے تو ایسے خوب چڑھاتا ہے کہ تم نے گویرہ کو اتنا حل کا لیا ہے سو بین بولتی ہے وہ بھی کوئی تمہاری جیسی ہوگی ورنہ تمہیں اچھی لڑکی ڈیٹ کرنے سے تو رہی تو لوشیان بولتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے گویرہ جس لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہے وہ سچ میں دوسری سے ڈیفرنٹ ہے اگر تم بھی اسے دیکھو گی تو حیران ہو جاؤ گی اس نے گویرہ کی خاطر ہائے سنگ کو فرنڈی میچ کے لیے راضی کیا ہے سو بین بولتی ہے کیا ہائے سنگ کی ابھی تک کوئی گل فرنڈ نہیں ہے مجھے تو تمہاری بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہائے سنگ اسے لگ کرتا ہے گویرہ اس پر چڑ جاتا ہے اور بولتا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو وہ میری گل فرنڈ ہے سو بین بولتی ہے میں تو مزاک کر رہی تھی دوسری طرف وہ دونوں گلز بھی بار میں ہوتی ہیں فیٹی گل جھورے کو بتاتی ہے کہ اس نے دعون کے سل میں ہائے سنگ کا نمبر بھی دیکھا ہے تو اس نے سب نمبر کافی کر لیے ہیں کیا خیال ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے پھر جورے بولتی ہے ہمیں ہائے سنگ گیرہ اور ہان دون کو ایک ہی کال کریں گے پھر وہ دون کو کال کرتی ہے میں سوجی بول رہی ہوں اور تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے وہ اسے جگہ کا بتاتی ہوئی کہتی ہے کہ یہاں پر فریش مین ہائے سنگ اور گویرہ ایک دوسرے کو بیٹ کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے وہ ایک دوسرے کو یہاں پر ختم کر دیں گے اس پر جورے ایکٹنگ کرتے ہوئے سٹاپ سٹاپ کہہ کر فون اس سے لے لیتی ہے تاکہ تھوڑا سا ڈراما مزید کریئٹ ہو سکے اور اس کو سنسنی خیز بنایا جائے تاکہ ہان دون کو یقین ہو جائے اس کے بعد اگلا فون وہ گویرہ کو کرتی ہیں کہ ہائے سنگ اور ہان دون ایک بار میں ایک دوسری کے کالوز ہیں وہ اسے بہت زیادہ پمپ کرتی ہیں اس پر گویرہ کو خصا جاتا ہے منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہائے سنگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈنر کر رہا ہوتا ہے ہائے سنگ کے ڈیڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم سٹڈی کرنا چاہتے ہو ہائے سنگ بولتا ہے یس اس پر اس کے فادر بولتے ہیں کہ میں تمہیں ابراد بھینجنا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ ایج گولڈن پیریڈ ہے اور تمہارے لیے والی بال کا پرفیکٹ ٹیم چل رہا ہے تو تم اپنا ٹیم کیوں ویسٹ کرنا چاہتے ہو اس کے فادر بولتے ہیں کہ اسے والی بال کیوں نہیں کھیلنا وہ بولتا ہے کہ مجھے سٹڈی کرنی ہے اس پر اس کے فادر غصے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں پروفیشنل پلیر دیکھنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ اس پر مجھے مسلسل انکار کر رہے ہو میں چار سال سے اس کا ویٹ کر رہا ہوں اس کی مام اس کے فادر کا غصہ شانت کرتی ہے کہ وہ اسے سمجھائے گی ہائے سنگ اپنے فادر کی طرف دیکھتی ہے یہ سوچتا ہے کہ ڈیٹ تمہارا تھینکس کہ تم میرے لئے یہ سب سوچتے ہو پاٹ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں دن بہ دن اپنے آپ کو منٹلی اور فیزیکلی ویک محسوس کر رہا ہوں اور بہت جل دوسرے بھی میری اس کنڈیشن کو جان لیں گے پھر وہ اپنی فیلنگ پر کابو پا کرنستی یہ بولتا ہے کہ ایم سوری مام مجھے جانا ہوگا وہ جیسی ہی روم میں انٹر ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ایک کال آتی ہے وہ اسے جلدی سے کٹتا ہے پر وائس نوٹ بھی وہاں پر ہوتا ہے تو وہ اسے سنتا ہے تو اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری سائٹ پر وہ گلز یہ سب کرنے کے بعد کافی خوش ہوتی ہیں کہ اب مزہ آنے والا ہے پھر وہ وینڈو پر ایک فلم دیکھ رہی ہوں گی کہ تب ہی ٹیچر وہاں پر آ جاتی ہے اور ان کی ایڈنٹیٹی پر انہی خوب سناتی ہے کہ وہ کیسے چلا کیسے فریش مین بنی پھرتی ہیں جبکہ میں نے ان کی لیس چک کی ہے ان کا وہاں پر نام تک نہیں ہے کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا اس پر وہ دونوں وہاں سے ٹیچر کو چکمہ دے کر بھاگ جاتی ہیں کچھ سمیں بعد وہاں پر گویرہ بھاگتے ہوئی آتا ہے وہ ابھی تک غصے میں تھا کہ تب ہی وہاں پر ہاندہون بھی آ جاتی ہے وہ گویرہ سے پوچھتی ہے کہ ہائی سونگ کہاں ہے میں نے سنا ہے کہ تم دونوں ایک دوسری کو ہٹ کر رہے تھے تو وہ کہاں ہے کیا اس سے بہت زیادہ زخم آئے ہیں گویرہ حیران ہوتا ہے پھر وہ بولتا ہے کیا تم اس لیے یہاں آئی ہو کہ میں اور ہائی سونگ لڑ رہے تھے وہ بولتی ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے گویرہ بولتا ہے کیا تم دونوں اکٹھے نہیں تھے وہ بولتی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے گویرہ بولتا ہے اوکے تب ہی وہاں پر ہائی سنگ بھی آ جاتا ہے وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے جیسے اس نے سنا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تینوں ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے اور اسی نوٹ پر اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے گائز اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہاں اپنی لائک اظہار کمیٹ میں ضرور کرنا مجھے آپ لوگوں کی کمیٹ کا انتظار رہے گا تھنکس فر واشنگ ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ تک تب تک کے لیے بائی بائی